بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم سلام علیکم عربی زبان میں اور قرآن میں دس حرف ایسے ہیں جن کا تلفز دوسری زبانوں سے الگ ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کو خوبصورت اور اچھی انداز سے تلاوت کریں ضروری ہے کہ ان حروف کا صحیح تلفز سیکھیں آج کے دن ہم حرف واؤ کے صحیح تلفز کو سیکھیں گے عربی زبان میں واؤ دو ہوتوں کے بیچ سے ادا ہوگا جیسے انگلیش میں و ادا ہوتا ہے واؤ بھی اسی طرح ادا ہوگا میرے بعد آپ بھی تقرار کیجئے کچھ الفاظ پڑھیں نماز کی نورانی اسکار میں سے کچھ کو جن میں واؤ آیا ہے مل کر پڑھتے ہیں تاکہ ہم نماز کی صحیح اور خوبصورت انداز سے قرآن کر سکیں یوم الدین دونوں ہوتوں کے درمیان سے دانتوں کا استعمال نہ کریں یوم یوم الدین لم يلد ولم يولد و و ولم يولد ولم يكن لہو کفواً احد سبحان ربی العظیم و بحمده انشاءاللہ آج کا درس نماز اور قرآن کو صحیح اور خوبصورت پڑھنے میں مددگار ہوگا اگل درستا کلی خدا حافظ ناصر والسلام علیکم موسیقی